اللہ نے قسم کھائی ہے ٹائم کی وقت کی سبحان اللہ میں قسم اللہ کی قسم دیکھو والفجر قسم ہے فجر کے ٹائم کی سبحان اللہ کیا حالت ہے ہماری فجر میں جس وقت کی اللہ نے قسم کھائی اور جس وقت کے بارے میں نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مبارک فی بکوری حادی الامہ اللہ اکبر اللہ ہمارے نوجوانوں کو نو بجے اڑ گیا ہمارا نوجوان سمجھتا ہے کہ میں آج ذرا جلدی اڑ گیا ہوں آج ذرا میں جلدی اڑ گیا ہوں یہ ہماری حالت ہے اللہ کے نبی کی دعا ہے سبحان اللہ اللہ مبارک فی بکوری حادی الامہ اللہ اس امت کے صبحوں کے ٹائم میں برکت اتا فرما اللہ اکبر کاروبار نہیں ہے حضرت ہر جگہ شکوے گلے ہیں حضرت کوئی چیز بھی ہاتھ میں نہیں آرہی حضرت برکت کا وقت چھوڑ کے تم سوتے رہو گے کہاں سے خیر و برکت آئے گی سبحان اللہ نمازوں کے اندر دوسری نمازوں میں پھر بھی چھیک ہے اللہ کا شکر اس کا فضل ہے کئی سالوں سے اس مسجد میں رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالی فجر پڑھانے کے اللہ مجھے توفیق دے رہا ہے حالت یہ ہوتی ہے پورے رمضان میں الحمدللہ سارے رمضان میں ذرا لیٹ آئے پکے نمازیوں کو بھی اندر جگہ نہیں ملتی اوپر جانا پڑتا ہے یہی نمازی تو ابھی بھی جی رہے ہیں اطراف میں رب وہی موجود ہے رمضان چلا گیا ہے عبادت نہیں گئی ہے پھر ہماری سفیں دو کیوں ہو گئی ہیں ہماری سف آدھی اللہ اکبر کچھ مسجدوں میں آدھی سف ہو گئی ہے ہماری سف آدھی ہو گئی ہے دو ہو گئی ہے اور کبھی کبھی کسی مسجد میں حالت یہ ہے کہ امام کو دیکھنا پڑتا ہے دروازے کی طرف کوئی آیا تو جماعت ہوگی اور نہ اکیلا امام نماز پڑھ رہا ہے جا کر دیکھو نا جا کر دیکھو جس فجر کی اللہ نے قسم کھائی ہے سبحان اللہ اس فجر میں میں اور آپ کیا کر رہے ہیں اللہ ہمیں نمازی بنائے اللہ ہمیں عبادت گزار بنائے اور ساری زندگی بھر اللہ کا متی اور فرما بردار بنائے اللہ نے قسم کھائی فجر کے قائم کی سبحان اللہ ذرا آگے بڑھیں اسی پارے کے اندر اللہ نے قسم کھائی ہے رات کی وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشَ وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّ قسم ہے رات کی جب چھا جائے رات سے بڑھ کر اللہ نے قسم کھائی ہے وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا قسم ہے چاشت کے وقت کی چاشت کا سمجھتے ہیں آٹھ ساڑھے آٹھ نو دس جارہ چاشت کے وقت کی اللہ نے قسم کھائی ہے پھر اس کے بعد اللہ نے قسم کھائی ہے آسر کے وقت کی سبحان اللہ یہ قسم اللہ اگر کھالے ہم بندوں کے لئے بڑی ہے اللہ اکبر اللہ نے پانچ قسمیں اللہ نے کھائی ہیں اور پانچ کی پانچ بھی ٹائم کے بارے میں ہے وقت کے بارے میں فجر کی قسم رات کی قسم دن کی قسم سبحان اللہ زہر کی قسم اثر کی قسم اور آگے بڑھ کر سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک آیت کہا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْن کاش اس کی بڑی سخت ضرورت ہے ہمارے مسلمانوں کو آج بڑی سخت ضرورت ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْن اللہ نے دن اور رات کو نشانی بنائی ہے فَمَحَوْنَا آيَتَا اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَتَا النَّهَارَ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُ فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَ مُعَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ سبحان اللہ اس آیت میں اللہ نے کہا یہ رات اور دن کا جو ٹائم آ رہا ہے جا رہا ہے اقل مند وہ ہے جو اس کے اندر اس ٹائم کی اہمیت کو سمجھے گا سبحان اللہ میں پرسوں سنا ایک مسلمان لڑکی کا کیس لے کر ہمارے بھائی ایک ہماری جماعت مسلمانوں کی جماعت سپریم کورٹ کے اڈوکیٹ کے پاس گئی اس سے کہا یہ کیس آپ لڑیئے وہ چلتے چلتے اس اڈوکیٹ نے ایک بات کہی میں آپ کو پانچ منٹ کا ٹائم دیتا ہوں کدہ نا اور میری فیز ہے یہ پانچ منٹ کی بارہ لاکھ روپے یہ فیز بارہ لاکھ الحمدللہ وہ کیس مسلمان جیت گئے الحمدللہ وہ کیس مسلمان جیت گئے اور بہت بڑا مسئلہ ہمارا حل ہو گیا وہ چلتے چلتے وہ غیر مسلم نے کہا میرے پانچ منٹ کی قیمت ہے بارہ لاکھ روپے اور یہ بارہ لاکھ روپے پہلے دینا ہے بعد میں ملنے کے لئے آنا ہے پانچ منٹ میں تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم مجھے کنویس کر دو کہ ایک ایس میں جیت سکتا ہوں غیروں کے پاس وقت کی اتنی اہمیت ہے سبحان اللہ غیروں کے پاس وقت کی اتنی اہمیت ہے اور ہمارا نوجوان اللہ اکبر کرکٹ میاش دیکھنے کے لئے اگر بیٹھ جاتا ہے چھے چھے گھنٹے نہیں ہلتا اور ہمارے پاس وقت کی یہ اہمیت ہے جس کی نماز وقت پر ہوتی ہو جہاں ٹائننگ نماز سے دی جاتی ہو سبحان اللہ کہ ایک منٹے بھی ادھر ادھر نہیں ہوگا سبحان اللہ امام صاحب ایک منٹے بھی ادھر ادھر نہیں آتے ہیں پانچ مرتبہ جس قوم کو اللہ تبارک و تعالی اِنَّا صَلَاةَ قَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَا كِتَابًا مَوْقُوتًا نماز وقت کے ساتھ فرض کیا ہو اس قوم کی وقت کی یہ حالت ہے اللہ حفاظت فرمائے اللہ حفاظت فرمائے